ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن قعب من مالک نے ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دو دو شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 1343